السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طالب علمو آج ہم چھٹی جماعت معاشرتی علوم کا چپٹر جو پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس باب نمبر چار تہزیب کا آغاز تہزیب کیا ہوتی ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا اس کا ایک مختصر تھا تعرف دیکھتے ہیں ہم لوگ لوگوں نے تقریباً دس ہزار سال قبل مغربی ایشیا میں فصلے کاشت کرنا اور مویشوں کو پالنا سیکھا اس تبدیلی کی وجہ سے انہوں نے ایک جگہ قیام کرنا شروع کیا آبادکاریاں گاؤں میں بدلی اور گاؤں بڑھ کر کزپو اور شہروں میں تبدیل ہوتے گئے لوگوں نے لکھنا تجارت کرنے کے لیے حساب کتاب سے انتظام چلانا اور قوانین منظور کرنا سیکھا یہ دنیا کی پہلی تہزیبیں تھی اچھا یہ یہاں پر کیا ہے لوگ کیونکہ پہلے ہم نے اس سے پہلے والے چپٹر میں پڑھا ہوگا آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں ہم نے پڑھا تھا معاشرے کے بارے میں پڑھا تھا معاشرے کی جب اپتدائی دور میں جو اپتدائی معاشرہ تھا وہ خانہ پدوشوں کی زندگی گزارتا تھا لیکن جب لوگوں نے فصلے کاش کرنا مویشوں کو پالنا شروع کیا تو وہ ایک جگہ انہوں نے قیام کرنا بھی سکھا قیام کرنے کی بطولہ ان کی آبادیاں بڑھنے لگی آبادیاں سے مراد یہ کہ ان کی دیکھا دیکھیں کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ آنے ہوئے یعنی کہ ایک معاشرہ بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتے بڑھتے وہ گاؤں کی شکل اور گاؤں سے بڑھ کر وہ قضبوں کی قضبوں سے بڑھ کر وہ شہروں کی شکل میں ہونا شروع ہے اب جب لوگوں نے آگے کے طرف دیکھنا شروع کی اپنے حالات زندگی کے بارے میں دیکھنا آگے کی مختصر کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو لوگوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا تجارت کرنے کے طریقے کار بھی سیکھا اس کا حساب کتاب بھی سیکھا قوانین منظور کیے یعنی کہ کس لاؤ یعنی کس قانون کے تحت معاشرہ چلے گا اور اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے کیا کیا کام کرنے ہوں گے یہ قوانین بھی سیکھے اور بنائے گئے تھے عالمی نقطہ نظر عالمی نقطہ نظر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میں اس کو شارٹ ہیڈ میں بتاتا ہوں آکسورڈ ایڈوانس لیننگ ڈیشنری کے مطابق زندگی کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کا ہر شخص کا انداز اس کے عقائد اور روائیوں پر منصر ہے یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا زندگی کس طرح گزاری سے ہی ہے ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور وہ زندگی کو اسی طرح سوچتا ہے یعنی کہ اور یہ ساری بات ہے اس کے عقائد یعنی کہ جس مذہب سے اس معاشرے سے اس تحضیب سے تعلق رکھتا ہے اس میں جو بھی عقائد ہے رسم و رواج ہے اس کا جو رویہ ہے اس کا اس معاشرے کے ساتھ یا اس معاشرے کا اس کے ساتھ وہ اس کی سوچ کا ایک عالمی نکتہ نظر بل جاتا ہے یعنی کہ زندگی کے بارے میں وہ اپنے ہی انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور یہ زندگی کا انداز یا سوچنے کا طریقہ جو ہے یہ ہر شخص کا الگ ہوتا ہے اب ضروری نہیں ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بھائیوں کے ایک ہی پوائنٹ آف ویو زندگی کے بارے میں نکتہ نظر یا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہوتا ہے لازمی نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے اور دونوں کا مختلف بھی ہوتا ہے زیادہ کیسز میں مختلف ہی ہوتا ہے یعنی کہ میں الگ طریقے سوچوں گا اگر میرا کوئی بھائی ہے تو وہ بلکل زندگی کو اپنے الگ طریقے سے سوچیں گے الگ طریقے سے گزاریں گے جبکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہیں قائد بھی ایک ہی ہیں ویوائیات بھی ایک ہی ہوں گی لیکن پھر بھی سوچ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح ذاتی یا شخصی عالمی نکتہ نظر ذاتی یا شخصی عالمی نکتہ نظر کس طرح تخلیق پاتا ہے اس کے کئی اناثر ہوتے ہیں ان اناثر میں کیا کیا باتیں شامل ہیں ویراست کی خصوصیات زندگی کے تجربات زندگی کے تجربات یعنی کہ اسکول گھر اور کمیونٹی کے تجربات اور وہ ماحول اور ثقافت شامل ہیں جن میں ہم رہتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے ایرد گیرد کا جو ماحول ہوتا ہے ہم سٹوڈن لائف میں ہوتے ہیں یعنی ہمارا اسکول ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے گھرلو زندگی گزارتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں یا جس کمیونٹی میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو ہماری طرح کے جیتے جاتے ہیں دوسرے انسان ہیں ان کا ہمارے ساتھ یا ہمارا ان کے ساتھ کیسا روائیہ ہے وہ ہمارے ایکشن کیس طرح کا دیتے ہیں ہمارا ری ایکشن ان کے ساتھ کیس طرح کا ہوتا ہے یا ہمارا ایکشن کیس طرح کا ہوگا اور ان کا ری ایکشن کیس طرح کا ہوگا رد عمل وہ کیس طرح ظاہر کریں گے یہی عمل اور رد عمل کا جو کھیل ہے وہ ذاتی عالمی نکتہ نظر کو تخلیق کرنے کی وجہ بنتا ہے یعنی کہ میں اپنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی جیسے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں یا کوئی بات پوچھتا ہوں ریٹن میں اگر مجھے ایک محبت اور شفقت یا ایک دوستانہ انداز میں جواب ملتا ہے ایک اچھا مشورہ ملتا ہے ایک اچھا دوست ملتا ہے تو میں بولوں گا کہ میرے نکتہ نظر جو ہوگا میرا پوائنٹ آف یو جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ معاشرہ ایک بہت اچھی چیز ہے معاشرے میں رہنا چاہیے معاشرے کے بارے میں میرے پاس بہت سے پوزیٹیو جو خیالات ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیں گے لیکن اگر اسی کے برعکس دیکھا جائے اسی کے اپوزٹ سائٹ پہ دیکھا جائے مجھ سے جو توقع کی جا رہی ہے یا میں جس شخص سے توقع کر رہا ہوں اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہے مجھے ریٹن میں یعنی کہ اس کے رد عمل کے طور پر اس طرح شفیق یا محبت یا خلوص نہیں ملتا ہے معاشرے کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں یہی ہوگا کہ معاشرہ یا زندگی ایک قابل بروسہ چیز نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس معاشرتی علمی نکتہ نظر معاشرتی علمی نکتہ نظر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہر فرد کے علمی نکتہ نظر دوسرے افراد سے مختلف ہوتے ہیں پر کبھی کبھی یہاں تک کہ دنیا کے مختلف حصوں میں فرق کے باوجود کسی ایک معاشرے میں کئی نکتہ نظر مشترک ہوتے ہیں اکثر اسکول مساجد اور میڈیا کو نکتہ نظر کے فروغ کے لیے استعمال کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس میں شرکت کر سکیں اچھا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے ہوتا ہے یہ عالمی نکتہ نظر میں جو مین سورس ہوتے ہیں جو مین ذرائع ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے اسکول مساجد میڈیا وغیرہ میرے علاقے کی جو مسجد ہے میں بھی وہاں آتا ہوں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں حالانکہ سب کا سوچنے کا انداز الگ ہوگا نکتہ نظر الگ ہوگا لیکن اس ایک جگہ پر آ کر عقائد کے حساب سے عبادت کے حساب سے ہم سب کا point of view ایک ہی ہوگا ایک اسکول میں پڑھتے ہوئے میں الگ معاشرے سے آیا دوسرے بچے الگ معاشرے سے آئے لیکن ایک جگہ ایک اسکول ایک کلاس میں بیٹھتے ہوئے ایک ہی چپٹر پڑھتے ہوئے ہم سب کا point of view ہمارے ذہن میں الگ الگ خیالات یا الگ الگ سوالات جنم لینا شروع کر دے لیکن پھر بھی مین ٹیم ایک ہی ہوگی ہمارے پاس تہذیب تہذیب کے بارے میں اگر ہم پڑھتے تو تہذیبیں مختلفتی یعنی کہ بڑے شہر مراکز یا بستیاں کاموں کی مہارات معاشرتی طبقات متوازن غیدہ کی فرامی مذہب مرکزیت میں مبنی حکومت لکھائی آرٹ اور فرے تعمیر ٹیکنالوجی وغیرہ یہ ساری خصوصیات ہوتی ہے تہذیب میں یعنی کہ میں شارٹ ہیڈ میں بتاؤں کہ بڑے شہر کے کیا یا بڑے شہری مراکز یا بستیاں کس طرح وجود میں آئی تو ان کی تہذیبیں کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس جب لوگ ذرخے دریائی وادیوں میں رہنے لگے تو انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک پیدا کی خوراک کی اس فراوانی نے آباد کاری میں اضافہ کیا رفتہ رفتہ یہ آبادیاں بستیوں میں تبدیل ہو گئی یعنی کہ چھوٹے لوگوں چھوٹے سے کمبہ تھا چھوٹا سا معاشرہ تھا انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے خوراک پیدا کرنا شروع کی اب خوراک کی جو پیداوار ہے یا ان کے جو ریسورسز ہیں یا اس کو سیف کرنے کی کیپسٹی جو ان کے پاس جو بہت زیادہ ہو گئی تو اس طرح اسی معاشرے میں اسی کمبے میں اور لوگوں نے آکر رہنا شروع کر دیا اسی بستی میں اور بھی لوگ آ رکھ رہنا شروع ہو گئے اس طرح بستیاں بڑھتی چلے گئے کاموں کی مہارات کاموں کی مہارات دیکھے جیسے سے تحضیبیاں برسی ہوتی چلی گئی ہیں تو ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا ہے تو لوگوں نے آپس میں کام باتنا شروع کر دیں بھئی فلان شخص یہ کام کرے گا فلان شخص یہ کام کرے گا فلان شخص اسکول ٹیچر ہوگا فلان شخص وہ ڈاکٹر کیا حکمت کے طور پر کام کرے گا فلان شخص آٹھ کا کام کرے گا فلان شخص اب دیکھے مختلف ہو گئے پھر اسی طرح جب کاموں کی تقسیم ہوئے تو معاشرتی تققاد آنے لگے معاشرتی تققاد یہ ہوگئے یعنی کہ ہنرمند لوگ جو ہیں وہ الگ کٹیگری میں آنے لگے جو ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں تھے جو جن کے اندر قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں یعنی کہ وہ لیڈرشپ کرنا جانتے تھے یا مذہبی علماء تھے عالم وغیرہ تھے ان کی کٹیگری الگ ہو گئے متوازیر غزہ کی فراہمی جب معاشرے کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ غزہ موجود ہونے لگی زیادہ غزہ پیدا کرنے لگے وہ تو انہوں نے کاروبار کی طرف توجہ دی یعنی کہ وہی غزہ ایکسٹرہ جو تھی یا وافر مگزار میں جو تھی وہ دوسرے معاشرے کو دوسری تحزیبوں کو فروغ کرنے لگے کہ اس طرح ان کاروبار کو ہم دی جائے مذہب جو ہے ایک معاشرے کا بنیادی حصہ قرار دیا جاتا ہے یعنی کہ تحزیب کا بھی ہوتا ہے اس میں عقائد کا مجموع عمومن ایک خدا یا کئی دیوتا ہو کچھ مخصوص قوائد اور عبادات کا تقاضی کرتا ہے یعنی کہ ہر ضروری نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں یا ایک شہر یا ایک قضبے یا ایک بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کا مذہب ایک ہی ہو مختلف مذہب سے بھی تعلق سکتے ہیں اور مختلف مذہب کی صورت میں ان کے عقائد بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں مرکزیت پر مبنی حکومت جیسے بستیاں بڑھتی گئیں فرد یا گروہوں کو شہری امور کی دیکھبال کے لیے قوانین بنانے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت پڑی اب جیسے جیسے معاشرہ پھیلتا گیا پھلتا گیا پھلتا گیا یعنی کہ پہلے دس لوگ تھے معاشرے میں پھر پچاس ہو گئے پھر سو ہو گئے پھر دو سو ہو گئے پھر پانس سو پھر ہزار اس طرح معاشرہ جب بڑھتا گیا تو معاشرہ جو ہے وہ بستی میں بستی جو ہے وہ گاؤں پھر قضبے پھر شہروں میں تبدیل ہونے لگی اب اس شہر کا انتظام سامان لے کے لیے اس شہر کے رولز اور ریگولیشن قواعد و ضوابط بنانے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑا کچھ قانون بنانے پڑے اس قانون پر عمل درامت بھی کرنا پڑا کہ کون کس طرح کا عمل درامت کرے گا کس کے لیے ہر معاشرے میں ہر طرح کی لوگوں کے لیے قانون ہے قواعد موجود ہیں پھر لکھائی یعنی تحریر پہلے جو ہوتا تھا ہے ابتدائی طور پر جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے تھے کسی کو خریدتے تھے کچھ بیشتے تھے کسی دوسرے معاشرے کو تو ہم کیا کر دیتے کہ نشانات کے طور پر کوئی الگ الگ نشانات ہوتے تو ان سے حساب کتاب لگایا جاتا تھا کہ فلا نشان اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں فلا معاشرے سے پیسے لینے ہیں فلا نشان اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ ہمیں فلا معاشرے کو پیسے دینے ہیں لیکن جب یہ معاملات نہ کافی ثابت ہوئے معاشرے جب بڑھنے لگے تو پھر تحریری صورت پر سارا عمل درامت ہونے لگا کہ لکھائی کی صورت میں یعنی کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا تھا معاہدہ ہوتا تھا وہ ریٹین کی صورت میں ہوتا تھا آرڈ اور فنی تعمیر آرڈ اور فنی تعمیر جو ہے ہمارے پاس جب جیسے تیزیبیں بڑھتی گئیں ہر تیزیب کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے یا دوسروں سے بہتر کرنے کے لیے ان کے اندر اقائد اور اقتدار کی تشریح کے لیے آرڈ اور فنی تعمیر کی مختلف نمونیں واضح کیا گئے انہیں اکثر اور بیشتر لوگ خصوصا غیر ملکیوں کو اپنے علاقے کی خوبصورتی اور باشش یا کمیٹی کے دب دوے سے متاثر کرنے کے لیے یعنی کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دوسروں سے آگے رہنے کے لیے وہ آرڈ اور فنی تعمیر وغیرہ ہر معاشرے میں بہت زیادہ رائچ ہو گیا تھا کہ ہر معاشرہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے معاشروں سے آگے رہے تیکنولوجی اب جیسے سے وقت گزرتا گیا تیکنولوجی کا استعمال جو ہے وہ عام ہوتا چلا گیا اب آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تیکنولوجی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے بہت زیادہ رول ہے ہم تیکنولوجی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے آپ جو اس ویڈیو کے تھوڑ میری آواز جو سن رہے ہو یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یا اس چپٹر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو یہ بھی ایک طرح کی تیکنولوجی ہے اگر یہ تیکنولوجی آج کے دور میں نہیں ہوتی تو میری آواز آپ تک پہنچنا یا اس چپٹر کو سمجھنا یا میری لیے آپ کو سمجھنا یا آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا یا ایک کہہ سکتے ہیں یہ نام ممکنات میں سے تھا میری تصویر آپ نہیں دیکھ رہے ہو ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص ایک جگہ مقام پر ہوگا دوسرا شخص دوسرے مقام پر ہوگا اس کی آواز سن لیں گے ہم اترے دور سے سن لیں گے پوسیبل نہیں تھا ناممکنات میں سے لیکن آج ٹیکنولوجی کی بیس پہ ٹیکنولوجی کی بنیاد پہ یہ ایک بہت ہی عام باتیں ہیں جو کہ ہماری تہذیب کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اچھا جی اس چپٹر کا کام آپ کو وارٹس اپ کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ سب کو یہ چپٹر سمجھ میں آگیا ہوگا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ دو سے تین بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس چپٹر کو سمجھ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ